جادو سیکھنا اور جادو سکھانا کفر ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے سورت بقرہ کی 102 نمبر آیت کا یہ ایک حصہ ہے اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے ہیں جو شیعاتین سلیمان کے اہد حکومت میں پڑھتے تھے اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو ہیں وہ فتر باری میں فرماتے ہیں کہ اس آئے سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو کی تعلیم دے کر انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا تھا کیونکہ کسی چیز کو سکھانے سے تب بھی کفر لازم آتا ہے جب وہ چیز بزاتے خود کفر ہو نیز اللہ تعالی نے فرمایا یعنی سورة بقرہ کی آیت نمبر ایک سو دو میں اللہ تعالی فرماتے ہیں حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ کہتے ہم تو محض ایک آزمائش ہیں سو تو کفر نہ کر جس کو بھی کہتے اسی طرح کہتے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آئے سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو سیکھنا کفر ہے اور جادو کرنا اور کروانا بھی کفر ہے مذکورہ بلا دلائل سے جہاں جادو سیکھنے اور سکھانے کی حرمت اور کفر بازے ہوتا ہے وہیں پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جادو کرنا اور کروانا بھی حرام بھی ہے اور کفر بھی ہے جادو کرنے کی سزا کیا ہے جو لوگ جادو کرتے ہیں ایک دوسرے پر ان کی سزا جادو کرنے والے کی سزا قتل ہے اسی پر صحابہ کرام اور آئمہ اعظام کا عمل ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے عمرہ کے نام خط لکھا کہ ہر جادو کرنے والے مار یا عورت ان کو قتل کر دو اس کے علاوہ بھی کئی صحابہ کرام سے جادو گرد کو سزا موت دینا اور قتل کرنا ثابت ہے یہ مسند احمد کی ایک سو نموے نمبر حدیث ہے اور جل نمبر ایک میں اس کے بعد سنو نبی دعود میں یہ حدیث نمبر تین ہزار تن تالیس ہے آپ چیک کریں اور لازمی مطالعہ کریں جادو گروں اور جنات و شیعتین کی مدد سے علاج کرانے کا حکم کیا ہے اگر کوئی شخص جادو اور جنات کا شکار ہو جائے تو مسنون طریقہ کے مطابق اس کا علاج کروانا چاہیے کسی جادو گر کے پاس جا کر جادو اور جنات و شیعتین کے ذریعے علاج کروانا ناجائز اور حرام ہے یعنی کسی کے پاس جا کر جادو کا علاج نہیں کروانا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کہن وغیرہ کے پاس جا کر سوال کرتا ہے اس کی چالیس دن کی نماز یعنی چالیس دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اور اگر اس کی باتوں کی وہ تصدیق کرتا ہے تو وہ کفر کا مرتکب ٹھہرتا ہے مسلم جو مسلم احمد ہے مسلم میں ہے صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے دو سو تیس نمبر اسی طرح مسلم احمد میں جل نمبر ایک میں حدیث ہے چار سو انتیس نمبر اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے موسیقی